اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کو خشامدیت کہتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں محترم ناظرین علم دین کی سیلیوں کا پہلا زینہ ہے ہر انسان پر جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ہے علم کیونکہ عقیدے کی شروعات علم سے ہوتی ہے عمل کی بھی شروعات علم سے ہوتی ہے محترم ناظرین علم کے بغیر عمل کرنے والا بعض مرتبہ نہ صرف یہ کی اس کا عمل ضائع جاتا ہے بلکہ کئی مرتبہ اس کا عمل اس کے لئے وعبال بن جاتا ہے اس لئے شریعت نے مسلمان پر سب سے پہلا واجب یہ کیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں اس کے بعد وہ عمل کریں ہم قربانی کے مسائل پر گفتو کر رہے ہیں ان مسائل پر گفتو کرنے کا مقصد یہ ہے یہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے ایک عظیم نبی کی یادگار ہے اسلام کی ایک علامت اور مسلمانوں کا ایک شعار ہے وہ علم اور بصیرت کی روشنی میں ادا ہو اہل علم کی رہنمائی میں ادا ہو تاکہ آپ کی قربانی جو آپ اللہ کی حضور میں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو اور اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب آپ سمیٹ سکیں ہم اس لئے مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے علمی مسائل پر گفتو کرنے کے لئے اہل علم کی طرف روجو کیا جائے وہ اہل علم جنہوں نے علم کے میدان میں اپنی زندگی سرف کی ہے درس و تدریس میں اپنے سالوں گزارے ہیں اور مختلف فنون پر دسترس رکھتے ہیں مختلف حوالوں سے معروف ہیں ایسی ایک علمی شخصیت دکٹور محمد نسیم عدنی حفیظ اللہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ ہم کو اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت دیتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور رسول کی نیابت کا فریضہ ادا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شیخ کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ مہترم ناظرین قربانی کے حوالے سے مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی ہے قربانی کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ قربانی کی دعا کا بھی ہے انشاءاللہ تعالی آج کس اپیسوڈ میں قربانی کی دعا کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں مختلف شاخے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی شیخ سے ہم سوالات کریں گے اور شیخ کے علم کے رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کے مختلف پہلووں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی شیخ سب سے پہلے تو اہمسوالی کی قربانی کی دعا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کی دعا ثابت ہے کیا پڑھنا چاہئے بسم اللہ والحمدللہ والسلام وعلا رسول اللہ اس سلصلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں وارد ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا تو آپ نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل منی و من اہلی و من امتی بسم اللہ کرنے کے بعد آپ نے کہا بسم اللہ میں زبا کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا زبا کرنے سے پہلے ایک اور روایت ہے اس کے راوی غالباً انہ سبی مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فَسَمَّ وَكَبَّرَ جب زبا کرنا ہوا تو آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا اس کے علاوہ بعض روایتوں میں کچھ اور دعاوں کا بجدک رہے جیسے ایک دعا بہت معروف ہے جو عام طور سے پڑھتے ہیں لوگ زبا کرتے وقت بہتر ہے کہ آپ دعا مکمل بتاویے اینہو جہتو وجہی لیلذی فتر السماوات والارض حنیفوں وما انا من المشیقین انہ سلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک امرتو وانا اول المسلمین یا وانا من المسلمین تو اور بھی سیغے اس دعا کے اور بھی سیغے وارد ہیں اگر ترجمہ بھی بتا دیا جائے تو ایک در سا اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے لئے قربانی کر رہا ہوں اس پوری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لئے پیش کر رہا ہوں اور خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے اور میں مسلمان ہوں اور میں اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں یہ پوری دعا میں میری زندگی اور موت میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جو آپ نے حکمت میں جو بیان کی تھی شروع گویا کہ دعا ہی میں جو ہے وہ بات آجا ہی ہے آپ اس دعا کے مفہوم پر غور کریں گے تو اس دعا کے اندر خود سپردگی ہے ایک طرح کی آپ مکمل طور سے اللہ کے اس کے احکام کے سپرد کرتے ہیں تو یہ اس دعا کے اندر خود سپردگی ہے ہر اعتبار سے جس طرح سے ہاں آپ اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی موت میرا سب کچھ جب آپ نے زندگی موت کہہ دیا تو آپ سب کچھ آ گیا تو سارا کچھ آپ اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں اس دعا کے اندر پورے دعا کا خلاصہ توحید ہے توحید کا التزام اور شرک سے اجتناب تو جب یہ بات بھی ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے کہ جو قربانی کی دعا ہم پڑھتے ہیں اور جس کا مطلب عام طور سے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس دعا کے اندر ہی توحید موجود ہے اس لیے سب سے پہلے قربانی سے بھی پہلے آپ کا توحید اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے بہت سارے عبادتیں بلکہ ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کے مفاہیم پر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم عبادتوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے حقیقت میں اور واقعتاً جو ہمارے عامال ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز کے ایک ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم حج کرتے ہیں پورے حج میں تلبیہ سے لے کر کے سارے عامال جو حج کے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور ساری عبادتیں اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی میں ترہ ترہ سے شرک مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے اس لئے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں کا معنی اور مقہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہئے اس وقت جو ہے عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے جب عبادت کے اندر وہ اذکار اور دعائیں پڑھتے ہوئے ہم اس کا مقہوم اور معنی سمجھتے ہیں تو یہ جو دعا ہے قربانی کی دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی اس کا بیشتر حصہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینے پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرنے پر مبنی ہے تو اس دعا کے اور بھی سرے ہیں کسی بھی سرے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت اہم بات آ گئی کہ وہ جو اس سے پہلے کہی ایک اپیسوڈ میں یہ بات ہوئی ہے بندہ ریاکاری سے بچے دکھاوے سے بچے نا صرف یہ کہ اس طرح کے شرک سے بھی بچے بلکہ یہ جو شرک ازگر ہے ریاکاری اور دکھاوہ اگر بندہ دعا پڑھتے ہوئے ان کے الفاظ اور معانی پر اور کرے تو ہو سکتا ہے کی ذہا تھوڑا بہت جو ایک سایہ لگ گیا ہو ریاکاری کا اس کے دل کو اس سے بھی وہ پاک ہو جائے اور اپنی نیت کو خالص کر لے اللہ تعالی کے لئے اب یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم دعا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا چاہے وہ بسم اللہ ہو یا اللہ اکبر ہو یا اس کے آگے کی جو دعا ہم نے ذکر کی اس کا حکم کیا ہے کیا یہ پڑھنا ضروری ہے یا اس کے پڑھے بگر کی قربانی کیا اس کے بگر قربانی ہو سکتی ہے یا اس کا پڑھنا ضروری ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جو دعا واجب ہے وہ صرف بسم اللہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں بسم اللہ کے بعد جتنی دعائیں ہیں چاہے وہ اللہ اکبر ہو یا اس کے بعد کی دعائیں ہوں یہ مسلوم ہے مستحب ہے پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھا تو بھی قربانی ہو جائے جی آپ کے قربانی ہو جائے گی لیکن بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی تو بسم اللہ کرنا صرف واجب ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ بسم اللہ صرف واجب ہے اس کے آگے واجب نہیں ہے میں نے دو روایتوں کا ذکر کیا اور خاص طور سے ان دونوں روایتوں کا میں نے اسی لئے ذکر کیا ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے ضبع کیا گویا کہ بسم اللہ کافی ہے دوسری روایت میں اللہ اکبر کا بھی تذکرہ ہے گویا کہ وہ کرنا مستحب ہے افضل ہے اکمل ہے تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا کافی ہے لہٰذا جو واجب ہے جو ذکر یا جو دعا قربانی کرتے وقت واجب ہے وہ صرف بسم اللہ ہے اس کے آگے جو ہے وہ مستحب ہے افضل ہے اس کو کرنا بہتر ہے لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کتنا پہلے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ کب پڑھیں گے بسم اللہ اور ساری دعائیں ایک دم بلکل چھوڑی رکھنی ہے اصل یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں قربانی سے پہلے تو قربانی کا ایک سمجھئے پروسس ہوتا ہے کچھ پروسس کے دوران آپ نے کبھی بھی پڑھ لیا بسم اللہ تو ہو جائے گا اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہا جائے کہ ابھی وہ دوسرا کام کر رہا تو آپ قربانی کرنے جا رہا یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے چھوڑی لیا جانور کو لٹایا یہ سب پروسس ہے تو آپ جانور کو لٹانے جا رہے ہیں اس وقت بسم اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ متصل ہونا چاہیے اس پروسس کے دوران ہونا چاہیے اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کو دعا یاد نہیں ہوتی ہے کسوں کو یاد بھی ہوتی تو یہ ہوتا ہے کہ خاص ہمارے یہاں پہ علماء اور مولوی لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہی دعا پڑھوائی جائیں اور یہ ہوتا ہے کہ دعا وہ پڑھ رہے ہیں اور قربانی جو ہے قسائی کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے دیکھئے بسم اللہ پڑھنا جو شخص زبا کر رہا ہے جو شخص زبا کر رہا ہے اس کا بسم اللہ کرنا واجب ہے دوسرے کو بسم اللہ نہیں کرنا ہے اس کا بسم اللہ کرنا ضروری ہے اسی طرح جو دعا ہمارے تو پتہ نہیں کون سی دعائیں ہوتی ہیں اچھا وہ اس پہ آ جائے گی بات لیکن وہ کی دعا کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے جو بسم اللہ کے بعد جو مستحب دعا جس کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی اسی شخص کو پڑھنا ہے جو قربانی کر رہا ہے ہم نے قربانی کس کے لئے کرنا افضل ہے اس کے ذکر میں بات آئی تھی کہ جو شخص قربانی پیش کر رہا ہے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے دعا کے الفاظ پر بھی آپ غور کریں گے تو سب میں متقلم کا سیغہ ہے تو جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ وہ دعا پڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین کے حضور وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے اس لئے وہ یہ دعا پڑھے گا اور یہ جو چیز رائج ہے کہ کسی کو آپ بلالائیں وہ دعا پڑھ دے آپ زبا کر دیں نہیں اس میں تو پوچھیں بعض مرتبہ تبرک والا بھی وہ آ جاتا ہے کہ فلاں مولانا بڑے ہیں وہ دعا پڑھیں گے تو برکت ہوگی ایسے سوچئے نا کہ جو عبادت آپ کر رہے ہو وہ عبادت ہے نا دعا پڑھنا بھی عبادت ہے زبا کرنا بھی عبادت ہے تو عبادت وہ حرکت تو آپ کر رہے ہو اور دعا کوئی اور پڑھے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے نماز تو آپ پڑھو دعا کوئی اور پڑھے تو وہ عبادت آپ پڑھ رہے ہو دعا آپ کو کرنا ہے یہ بھی ہوتا ہے نا جیسے کسائی سے کرا رہے ہیں جو صلح فرنا ہمارے ہیں کہتے ہیں زبا کرنا تو وہ تو کسائی کرے گا بکرا میرا ہے تو جس کا بکرا ہوتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے اور کسائی پھر بسم اللہ بول کرے گا کسائی بسم اللہ پڑھ کے زبا کرے گا آپ اللہ رب العالمین سے قبولے تغیرہ کی جو دعا کرنی ہے وہ کریں لیکن میرے علم کے حد تک مجھے کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اصلاف سے کہ زبا کوئی اور کر رہا ہے اور جو مسنون دعا ہے وہ کوئی اور پڑھے اچھا ایک بعض علاقوں میں یہ بھی طریقہ رائج ہے میرے خاص ہے شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا ہے کچھ علاقوں کے بارے میں کہ چھوڑی پر مولانا جو ہے وہ آتے ہیں دعا پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں جیسے کچھ علاقے اتنا جاہلیت والے ہیں کہ وہاں اہل علم نہیں ہیں لوگوں کو دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں تو الگ الگ گاؤں میں جا کر کے پہلے سہی بقریت سے پہلی چھوڑی پر دعا پڑھ کے پھوک کے چلے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو جب زبا کرنا ہوتا ہے تو وہ گویا کی ریچارچ کیا ہوا ہے دعا چھوڑی سے اور ایک مرتبہ اس سے زبا کر لیتے ہیں تو یہ چھوڑی پر دعا پڑھنا ہے یہ جائز نہیں ہے آپ ان نصوص پر غور کریں گے جہاں جن نصوص میں بسم اللہ کی بات کہی گئی ہے فَقُلُوا مِمَّا دُكَرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس پر اس جانور کو کھاؤ جس پر اللہ رب العالمین کا نام پڑھا گیا ہو تو جانور کو زبا کرتے وقت جانور پر آپ جو ہے چھوڑی پر نہیں پڑھنا ہے چھوڑی پر اگر کوئی پڑھ رہا تو یہ کافی نہیں ہے یا چھوڑی پر پڑھ کے بسم اللہ دم کر دیا اور پھر چھوڑی کہیں بھی لے جاؤ اس سے زبا کرو ایسا جائز نہیں ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کوئی اتنی موٹی سی دعا کی کتاب ہوتی ہے اور وہ زبا کرنے سے پہلے پورا کھل کے پتہ نہیں کون کونسی دعا اس کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیے کہ جو غیر مسلون دعائیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں قرآن کی صورتیں بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دعاوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیداتیں بہت زیادہ ہیں اور اپنی طرف سے بنائیوی موضوع دعائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے جسے کچھ دعائیں تو ثابت ہیں بلکل یہ بیدات ہے اپنی طرف سے اس طرح کی دعائیں اگر بنا کر کے پڑھ رہے ہیں اس کو شریعت بنا رہے ہیں یہ بیدات ہے سراسر بیدات ہے میں یہ قربانی کے سلسلے میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن حج میں میں نے دیکھا ہے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ کتاب ہوتی ہے اس میں تواف کے لیے ہر چکر کے لیے ایک نئی دعا ہوتی ہے کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دعا بتانا بھول گیا ہے جی بلکل کم دعا ہو گئی ہے یہ تو یہاں پہ دعا تھا جیسے وضوح کے بارے میں بھی بعض لوگوں دیکھا حقیقت میں ایک ایسا عقیدے کی خطورت اس جملے میں چھپی ہے کہ اگر آپ کہیں پر اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں کوئی تو گویا کی کہیں نہ کہیں آپ کا ادائیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ماں کانا رب بکا نصیحہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں کوئی چیز اسی طرح یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نوز بللہ منزالک کوئی کمی کر دی ہے بتانے میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں اور شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہمیں اپنی طرف سے نہیں اضافہ کمنا ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب وہ علماء سو جو ہیں جو عوام سے کچھ پیسہ اٹنا چاہتے ہیں اپنا مرتبہ بنانا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ بہت آسان کوئی عبادت کی پریکٹیس ہوتی ہے تو آسان تو ہر کوئی کر لے گا تو اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ آم عوام نہ کر پائیں تاکہ ان کی ضرورت عوام کے یہاں باقی رہے کی بھئی اب زباہ کرنے کے لئے لوگ نہیں بہت غلط ہے آپ یہ دیکھتے ہوں گے نا یہ تو تجربہ ہے یہ زباہ کرنے کے لئے اس لئے میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر انتہائی آسان الفاظ میں بتا دوں کہ قربانی کا جانور آپ اپنے ہاتھ سے خود زباہ کیجئے اور زباہ کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ کو زباہ کرنا آتا ہے اور بسم اللہ کرنا تو ہر مسلمان کو آتا ہے آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے زباہ کر دیں اگر اس کے آگے کی دعائیں بھی آپ کو یاد ہیں تو فبیحہ و نیمہ آپ ان دعاؤں کو پڑھئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اس کا چمڑا وغیرہ نکالنا نہیں آتا ہے تو بے شک آپ کسی قصائی سے مدد لیجئے حالانکہ ہمیں وہ سب بھی سیکھنا چاہیے اگر آپ دیہات میں خاص طور پر اگر کہیں عید کی نماز پڑھانے جاؤ تو پھر عید کی نماز کے بعد عالم دین کا جو ہے اچھا خاصا کامی ہوتا ہے پچھلے سال میں نے پچیس تیس بکر زبا کی یعنی جو آئے کئی ملانا ہمارا بھی زباہ کر دیجئے ہمارا بھی زباہ کر دیجئے تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا ہے کہ بہت مشکل کام ہے زباہ کرنا دعا پڑھنا وہ صرف مولوی کر سکتے ہیں تو بلکہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے زباہ کرنے کا جو ایک احساس ہوتا ہے جی بالکل وہ بھی نہیں ہو پاتا نا جب کوئی دوسرا زباہ کر رہا ہے تو وہ اتنی عظیم عمالت بننا وہ شعور جو ہے نہیں پیدا ہوتا ہے دوسرا کوئی آگے زباہ کر رہا ہے دیکھئے آگے سے آپ کو جب کوئی بلائے تو اس کو آپ یہ چیز بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ بلائے ہیں ہم میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لیکن آپ خود زباہ کیجئے دعا خود پڑھئے آپ اور یہی مسنون طریقہ ہے بلکہ جیسے اگر کسی کو لمبی دعا یاد بھی نہیں ہے پھر بھی اس سنت کے بدلے میں کم سے کم یہ سنت تو اس کے ہاتھ سے نہیں جانے پہ کہ اپنے ہاتھ سے زباہ کر رہے ہیں اور وہ دعا پڑھنا واجب تو ہے نہیں بسم اللہ پڑھنا صرف واجب ہے بسم اللہ کر کے آپ وہ عبادت خود کیجئے بلکہ بساوقات کئی لوگوں کی قربانیاں اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہیں یہ مولانا صاحب ہی جو ہے لائن میں ہیں لائن میں بزی ہیں اچھا وہ بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بہتر یہ ہے کہ جہاں جہاں پر صرف بسم اللہ کا ذکر آیا ہے آپ وہاں بسم اللہ پڑھیں یہی معاملہ جسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہی افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے باقیدہ علماء نے اس کو ذکر کیا یعنی دعاوں کا جو ایک مزاج ہے توقیفی کہ دعایں جتنی اللہ کے نبی سے ثابت ہے اتنی پڑھنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنا ہے جی بالکل تو جیسا ثابت ہے اللہ کے نبی سے ویسا ہی پڑھنا چاہیے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں بیدتی کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بیدت کر رہے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سنت اس کے لئے ناکافی ہے نعوذ باللہ من ذالک مطلب کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ نے بتایا ہے وہ ناکافی ہے تو جو دعایں آپ نے بتائیں اس میں سے ایک دعا اللہمہ تقبل حاضر قبولیت کی دعا کرنا یعنی بندہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اس کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے اور بھی تو عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ مطلب یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا تو اس وقت آپ نے خاص طور سے اللہ تعالی سے دعا کی اللہمہ تقبل اللہ تعالی تو اسے میرے طرف سے قبول فرما تو کیا جو دوسری عبادتیں ہم کرتے ہیں صدقہ و خیرات کریں یا نماز پڑھیں کوئی بھی دوسری عبادت کریں تو کیا اس عبادت کے وقت باقاعدہ زبان سے بول کر کے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی اسے قبول فرما کیا وہاں پہ بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہاں پر ہم کو کہنا ہے دیکھئے اپنی عبادتوں کے لئے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی میری عبادتوں کو قبول فرما یہ تو مطلوب ہے لیکن ایک خاص وقت میں اس عبادت کو کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ قبولیت کی دعا کرنا یہ قربانی کے لئے ہے اور قربانی کے لئے اس لئے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے وقت کہیں گے اللہ تعالی اسے قبول فرما بول کر کے دعا تو ہمیں اپنی ہر عبادت کے قبولیت کے لئے کرنا ہے لیکن قربانی کے لئے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت بول کر کے کہا کہ اللہ تعالی اسے قبول فرما اچھا یہ بھی وضحات کر دینا تو یہ دعا ہے یہ نیت نہیں ہے یعنی کوئی صحیحہ سکتا نہیں کر سکتا یہ نیت نہیں ہے یہ دعا ہے باقیدہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی کرنے والا خصوصی طور سے کہتا ہے کہ اللہ تعالی اسے قبول فرما اور اس پر دوسری عبادتوں کو قیاس نہیں کر سکتے کہ دوسری عبالتوں میں بھی ایسا کہنا مصطح ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی جو ہے قصائی یا آدمی اپنے ہاتھ سے زباہ کر رہا ہے اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو اب اس کی قربانی مطلب عام ہو گئی یا اس کی طرف سے قبول ہوگی نام نہیں لیا اس کی دعا اس نے نام ہی نہیں لیا بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے زباہ کر دیا اب تو جس کی طرف سے قربانی تو اس کا نام ہی نہیں آیا تو کیا پھر اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی جی بالکل نام لینا ضروری نہیں ہے نام لینا ضروری نہیں ہے اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو اپنا نام نہ تو لینا ضروری ہے کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے کسی کا بھی نام لینا ضروری نہیں ہے آپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے لیکن نام لینا ضروری نہیں ہے نیت کافی ہے یعنی نیت کیونکہ قربانی کی ہے اور یہ نیت بھی ہے کس کی طرف سے ہو رہی ہے تو اتنی نیت ہونا کافی ہے نام لے لیں تو مسنون طریقہ ہے لے سکتے اور اگر نہیں لیا نام تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ قربانی جو ہے بلکل نہیں باقاعدہ اس طرح سے اس کا احتمام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نام لے رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن ذہن میں آپ کے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری قربانی نہیں ہوگی اگر یہ بات ذہن میں ہے تو گویا کی دین کے سلسلے میں ایک غلط معلومات آپ کے پاس ہے وہ لوگ سوچیں کہ بے نامی قربانی ہو گئی ہم نے کیا ہمارا نام ہی نہیں آیا بس صرف نیت کا فیہ ہے اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت جانتا ہے بہتر جانتا ہے کی بندے کی نیت کیا تھی بلکہ آپ نے کسی کو دے دیا کسی وکیل کو کسی کو دے دیا کہ یہ بکرہ آپ زبا کر دینا ٹھیک ہے آپ نے نیت کیا ہوا ہے کہ یہ بکرہ میرے والی صاحب جو کی باہیات ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں آپ کی یہ نیت ہے آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں زبا کرنے والے کو زبا کرنے والا لے جائے گا زبا کرے گا آپ نے جو نیت کیا ہے وہ کافی ہے اس کا بھی کہنا ضروری نہیں ہے تو اصل نیت ہے جو قربانی دے رہا ہے وہ کس کی طرف سے دے رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اچھا اگر ایک سے زائد لوگ ہوں جن کی طرف سے قربانی ہوئی اگر ایک سے زائد لوگ ہوں تو آپ چاہیں تو سب کا نام لیں اللہ تعالی سے تو قبول فرما میری طرف سے میری بیوی کی طرف سے میرے فلان بیٹے کی طرف سے فلان بیٹی کی طرف سے آپ چاہیں تو نام لے سکتے ہیں فردن فردن بھی آپ نام لے سکتے ہیں اور چاہیں تو صرف نیت پر اقتفا کر سکتے ہیں ایک طریقہ جو ہے یہ بھی رائے جو ہوتا ہے نا کہ زبا ہونے کے بعد خصوصی طور پر دعا کی جاتی ہے وہ مولانا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں نہیں نہیں یعنی کوئی ایسا موقع ہے جس میں خصوصی طور پر دعایں قبول ہوتی ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں کوئی ایسا موقع نہیں اور میرے علم کی حد تک اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دعا جس کا ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ کوئی خصوصی طور سے دعا کی جائے اس کا کوئی ذکر نہیں لیتا ہے اور خاص طور سے یہ کہنا کہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے شاید اجتماعی طور سے بھی کرتے ہوں کہ ایک آدمی دعا کرتا ہو پیچھے لوگ آمین آمین کرتا اگر اس طرح کی کوئی چیز کی جا رہے تو یہ بیدات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں تو اگر بلے کہ دعا تو ہے کیا تو میں بولوں گا نماز تو ہے آپ جب چاہو پڑھتے رہو جتنی زہر پانچ رکات پہ ہو چھے رکات پہ ہو دعا بھی جو ہے وہ توقیفی ہے اس میں آپ اپنی طرف سے نام دعا کو اگر کسی بھی عبادت کو دعا نہیں دعا عبادت ہے نا دعا تو مخل عبادت ہے دعا عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کو اگر کسی وقت کے ساتھ آپ خاص کر رہے ہیں کسی قیفیت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں کسی عادت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے دعا کبھی بھی کریں آپ شوق سے کریں کبھی بھی کریں لیکن جب اس کو کسی قیفیت کسی وقت کے ساتھ خاص کریں گے تو اس کے لیے دلیل چاہیے محترم ناظرین قربانی کی دعا کے حوالے سے مختلف پہلوں پر گفتگو کی گئی جن سے بلا شبہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکتتہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم کو مستقل آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق دیتا رہے دعا مومن بندے کی زندگی کا بہت اہم جز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو بہت سارے احسانات کی ہیں اس میں سے ایک احسان یہ بھی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کرنی ستھائی ہے ایک بندہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات کا کلمہ پڑھتا ہے اور آپ کا سچا امتی ہے اس کے امتی ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں پوری کوشش یہ کرے کہ اس کی عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آپ کی سنت کے معافق ہو یہ جو لوگوں کے اندر مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگے بڑھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ بھی کر ڈالیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضہ نہیں ہے بلکہ اس تقاضے کے خلاف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے چلنے کی کوشش کرتا ہے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہم اپنے پروگراموں میں اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھتے ہیں اور اس پر بہت توجہ مرکوز رکھتے ہیں کہ عوام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف طریقے پائے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی تاقید کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیں تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی استوار کریں اپنی عبادتیں کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی مہر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر جس عبادت پر لگی ہوگی وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے آن قبول ہے اور ہمارا مشن یہ ہے کہ توحید کی دعوت عام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کی دعوت عام ہو بدعاتوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ لوگ ان بدعاتوں سے بس سکیں ہر طرح کے موضوع جن کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں ان میں ہم خاص طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان بدعاتوں کو سنتوں سے الگ کر دیا جائے سنتوں کا بھی بیان کیا جائے تاکہ لوگ سنتوں کو اپنائیں بدعاتوں کا بھی بیان کیا جائے تاکہ لوگ بدعاتوں سے پرہیس کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو اخلاص عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس امت کو ہزارتہ فرمائیں وہ لوگ جو بدعتوں میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت کی اتباع کی توفیق دیں قربانی کے مسائل میں ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جو حضرات ہماری پچھلی گفتگو سمات فرمانا چاہیں وہ ہمارے چینل پر تشریف لاسکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر جا کر کے اور جو علمی گفتگو ہوئی ہے قربانی کے حوالے سے اس کو سنیں اس کو عام کریں لوگوں میں نشر کریں تاکہ علم کو نشر کرنے کا سنت کو نشر کرنے کا اور بدعتوں کے رد کرنے کا جو ثواب ہے اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں یہ بڑا خیر قطام ہے ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ ایک وسیع مطالعہ اور مختلف کتابوں سے علم نچوڑ کر کے بہت مختصر وقت میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں بندہ اگر اپنی محنتوں سے کتابوں سے ان کو حاصل کرنا چاہے تو اس کو لمبا وقفہ لگے گا کئی کتابیں چھاننی پڑیں گی تو شاید جا کر کے ان مسائل سے وہ واقفیت حاصل کر سکے گا اہل علم کی موجود کی ہمارے لئے غنیمت ہے اور ہم کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت دے شیخ کے دنیا و آخرت میں برکت دے انہی باتوں پر آج کے اس اپیسوڈ کا مختتام کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں